بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوریز میں نے تین شیئر کرنی ہے تھوڑی سی بات ان خاکوں پہ بھی کرنی ہے جو فرانس میں دوسری بات اس پہ کرنی ہے کہ حافظ تاہر اشرفی صاحب کے بارے میں کل میں نے بات کی تھی وہ سعودی عرب کو منانے کی تک گدو کر رہے ہیں ان کا مجھے فون آیا انہوں نے بہت ہی امپارٹنٹ باتیں مجھ سے کی وہ باتیں بھی آپ سے شیئر کرنی ہیں اور جناب تیسری بات یہ شیئر کرنی ہے کہ کیا مریم نواز صاحبہ گرفتار ہو سکتی ہیں ان کی گرفتاری کے آج کل بڑی آوازیں ہیں بڑی افوائیں ہیں تھوڑی سی ٹائگر فورس پہ بھی ضرور بات کریں گے جناب جی ہاں سب سے پہلے کچھ ویورز جو ہے نا میرے پوچھ رہے تھے بار بار کہ نکوی صاحب ذرا پتہ کر کے بتائیں کہ عمران شفقت صاحب کچھ دنوں سے ویڈیوز نہیں کر رہے کوئی ایک ہفتہ ہو گیا یا دس دن ہو گئے غالباً تو خیر میں نے ان سے پتہ کیا لیکن آپ ان کے لئے دعا بھی کیجئے ان کا دل کا آپریشن ہوا ہے ان کو کوئی مائنر سا ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو بڑے بڑے اچھے دوست ہیں بہت ہی عدبی انسان ہیں اب میں نے ان سے ان کو کہا ہے کہ ہم بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ میرے تمام ویورز بھی آپ کے لئے دعا کریں گے اور یہ تو نہیں پوچھا کہ دل نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دعا کیا ہے ویسے اس درد کی دعا ہے کوئی بھی نہیں وہ شاعر نے کسی نے کہا تھا ویسے میں اپنا عبران شفقہ صاحب میرے بالکل بھائی ہیں خیر اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ آجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ وہ کامیاب آپریشن ہوا ہے آپ سب بھی دعا کیجئے لیکن دعا جو ہے نا آپ کو میں بتاؤں جس طرح سے ہے نا شاعر نے کہا تھا کہ محبت کا نشاہ ایسا ہے کہ مر جائے تو جائے یہ درد سر ایسا ہے کہ سر جائے تو جائے بھارا اینیوے میں کیا سیاست میں محبت کو گھسیڑ آیا حالانکہ آج کل تو سیاست میں بڑی نفرت چل رہی ہے بہت ہی غصہ جل رہا ہے سیاست میں بہت ہی گرمہ گرمی چل رہی ہے مارا ماری چل رہی ہے جناب اچھا اس کے ساتھ ہی میں اس سے پہلے کہ یہ خاکوں پہ آؤں یا تاہر اشرفی صاحب والے رد عمل پہ آؤں انہوں نے مجھے فون کیا تو میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ٹائگر فورس کا ایک نیا کارنامہ سامنے آیا ہے جناب اور وہ اسمڈیال میں انہوں نے اسسسٹنٹ کمیشنر کی ٹیم کے ایک رکن کو ٹائگر فورس کے کیپٹن نے ٹھیک ہے ایک شوکاز نوٹس دیا ہے اب میں حیران وہ شوکاز نوٹس غالباً آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ سوشل میڈیا پہ ہے تو میں حیران ہوں کہ انہوں نے کس حیثیت میں دیا ہے انہوں نے کہا جناب آپ نے یہ کام غلط کیا ہے یہ کام کیا ہے یہ کام کیا ہے آپ نے ڈسپلن کا خیال نہیں کیا یہ کیا ہے تو آپ اس طرح سے کریں کہ دو دن کے اندر اندر آپ جواب دیں بھائی یہ کس حیثیت میں جواب مانگ رہی ہے ٹائگر فورس سرکاری اوفیشل سے یعنی گورنمنٹ اوفیشل سے یہ کس حیثیت میں جواب مانگ رہی ہے ٹائگر فورس روزی کو نیا کارنامہ آ جاتا ہے جناب چلیں چھوڑیں کہوں گا کہ جیسے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے نا کہ ورفانا لکا ذکرک اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے تو وہ جس کا ذکر بلند کرے کسی کی حمت ہے کہ اس کے ذکر کو پست کر سکے نہیں نا لیکن اس میں ایک بات ہے ابھی تک ہم نے کیا کیا ہم نے اپنے گربان میں کبھی جھانکا ہم نے کیا اپنے آپ سے کچھ سوالات کیے اب دشمن سے یا مد مقابل سے یا حریف سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ہماری بھلائی چاہے گا بھائی یہ تو اہمکوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے نا اب دیکھیں کیا ہم نے یہ دنیا کو بتایا کہ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چارٹر کیا ہے ان کا اصول کیا ہے ان کا قانون کیا ہے آج تو محذب دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود پھر بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ everything is fair in love and war لیکن آج سے چودہ سو برس پہلے بھی میرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوہ میں جاتے یعنی خود ساتھ جاتے یا کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو لیڈر بنا کے سریعہ میں بھیجتے ان کو یہ ہدایات دیا کرتے تھے کیا ہم نے یہ دنیا کو بتایا کیا ہم نے اس قسم کا اسلام کا تصور پیش کیا یا کیا یا نہیں کیا کیا ہدایات ہوتی تھی کہ جو تمہارے مقابلے میں ہتھیار ڈال دے اس پر تلوار نہیں چلانی جو بیمار ہوں ان پر تلوار نہیں چلانی جو عورتیں اور بچے ہوں ان پر تلوار نہیں اٹھانی جو بوڑھے اور بیمار ہوں ان کو نہیں مارنا جانوروں کو نہیں مارنا درختوں کو نہیں کاٹنا اب ذرا دیکھ لیجئے فصلوں کو تباہ نہیں کرنا عورت اور خود رو پودوں کو نہیں مارنا اس سے زیادہ ہیومن رائٹس کیا ہوں گے اس سے زیادہ ویمن رائٹس کیا ہوں گے اس سے زیادہ چلڈرن رائٹس کیا ہوں گے اس سے زیادہ نیچر کی پریزرویشن کیا ہوگی کہ فصلوں کو نہیں تباہ کرنا درختوں کو نہیں کاٹنا خود رو گھاس تک کو نہیں مارنا اس سے زیادہ نیچر کی پریزرویشن کیا ہوگی اس سے زیادہ پانی کی وارٹر ریزرویشن کیا ہوگی اس سے زیادہ نیچرل ریسورسز کی پریزرویشن کیا ہوگی اس سے زیادہ قدرتی وسائل کی پریزرویشن اور ان کی حفاظت کیا ہوگی کہ کیا یہ نہیں ہے حکم کہ آپ اگر دریا کے کنارے پہ بھی بیٹھے ہیں وضو کر رہے ہیں تو اتنا وافر پانی ہے اس پانی کو بھی آپ ضائع نہیں کر سکتے تو کیا یہ نیچرل ریسورسز کی پریزرویشن نہیں ہے کیا ہم نے اسلام کا یہ کانسیپٹ دنیا کے سامنے رکھا اپنے آپ سے پوچھئے اتجائی تو کرنا ہر کسی کا آئینی قانونی مذہبی اخلاقی معاشرتی حق ہے لیکن اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا ہم نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اگر ہم نے نہیں نبھائی نہ اسی وجہ سے آج مدد مقابل کو اور اسی وجہ سے آج دشمن کو اور اسی وجہ سے آج غیروں کو یہ موقع ملا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی بھی مضمت تو کی جائے وہ اتنی ہی کم ہے بہت کم ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں بری طرح فیل ہوئے ہیں آج ہے جناب حافظ طاہر عشفی صاحب پہ کل میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب میں نے کل کی ویڈیو میں کہا کہ عمران خان صاحب جناب سعودی عرب کو منانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں وہ ویسے تو کہہ رہے ہیں نا ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے پیچھے فلاں ہے وہ پیسے دے رہا ہے وہ پیسے لیکن میں نے کہا کہ ان کے کچھ اپنے لوگ آف در ریکرڈ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن کے پیچھے ہیں خان صاحب ان کا نام نہیں لے سکتے یا لینا نہیں چاہتے یا لے ہی نہیں سکتے اور کل میں نے کہا تھا کہ حافظ طاہر عشفی صاحب جن کو ابھی ریسنٹلی ریلیجس ہومنی کا یا مذہبی ہم آہانگی کا مشیر بنایا گیا یعنی معامن خصوصی بنایا گیا اور جناب ان کا ابھی عہدے میں ایک تازہ ایڈیشن ہوا ہے اور وہ ہوا ہے میڈل اسٹ افیئر کے اور وہ آ جا رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں سعودیہ کو راضی کرنے کے لیے اسی ظاہر ہے جب سے اپوزیشن سرگرم ہوئی ہے تو سعودی عرب کو راضی کرنے کے لیے آ جا رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمارے ذرائع کے مطابق کام نہیں بنا تو عشرفی صاحب کی کال آگئی ٹھیک ہے جی اور وہ بہت ہی انہوں نے بہت نوازش کے شائستہ اور شستہ زبان میں انہوں نے گفتگو فرمائی اور سب سے پہلے تو انہوں نے میری بڑی تاریخ بھی کی کہ نکوی صاحب جب ہم آپ کی ویڈیو سنتے ہیں تو پھر شروع سے لے کر انڈ تک آپ کا انداز گفتگو ہی ایسا ہے کہ ہم سنتے ہی چلے جاتے ہیں سر بہت نوازش جزاک اللہ آپ کی محبتوں کا آپ کا اعتماد کا بہت شکریہ ویسے حافظ صاحب مذہبی اور سیاسی حوالوں سے تو ان کا تعریف ہے لیکن صحافتی اعتبار سے بھی ان کا ایک تعریف ہے وہ صحافتی تو میرا تعلق جو ہے نا زیادہ ان سے صحافتی اعتبار سے بھی ہے وہ صحافتی ہلکوں ان کا تعلق جو ہے نا صحافتی ہلکے سے بھی ہے تو صحافی ہلکے کو بھی بلانگ کرتے ہیں تو انہیں کہا نکوی صاحب میں اپنا موقف دینا چاہتا ہوں میں نے کہا سر آپ اپنا موقف دیں یہ تو جنرلسٹک ایتھکس ہیں یہ تو جنرلسٹک رسپانسیبیلٹی ہے صحافیانہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کا موقف اگلی ہی ویڈیو میں رکھ دوں گا تو انہیں کہا کہ جناب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودیہ کو ایک دو بار گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا جانے کا یہ مقصد نہیں تھا یا یہ مقصود نہیں تھا تو میں نے کہا سر آپ کیوں گئے تو انہوں نے کہا کہ جناب میں گیا کہ اوورسیز پاکستانی کی بہتری کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پچاس لاکھ سے زیادہ اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے کہا تو اس وجہ سے ان کی بہتری کے لیے تو وہ سلسلہ نہیں ہے یہاں تو آپ اگر ایک بندہ ہے اور وہ تیس تیس سال سے چالیس چالیس سال سے بھی رہ رہا ہے تو اس بچارے کا اقامہ جو ہے نا کفیل کے پاس پھانس جاتا ہے وہ بہت ساری لمبی گفتگو ہوئی ہماری تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میرا یہ بالکل نہیں تھا پرپس اور میں اس وجہ سے نہیں گیا سر میں نے آپ کا یہ جو ہے نا من و ان وہی بات پہنچا دی آنسٹلی پہنچا دی مجھے بھی کسی باوسوق ذرائع سے پتا چلا تھا باوسوق ذرائع کیون سے ہو سکتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کے قریبی ہوں گے ٹھیک ہو گیا نا اور حافظ صاحب نے دوسری بات یہ بھی بڑی مزے کی بتائی انہیں کہا کہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں نکوی صاحب کہ نواز شریف صاحب کی وہاں سے ابھی دال نہیں گلی اچھا میں نے اچھا بڑا اگنا اپنا بڑا عجیب و غریب صاحب میں نے کہا سر کہ میں ویسے سوچ رہا تھا میں نے ان سے نہیں کہا میں نے حافظ صاحب سے نہیں کہا میں سوچ رہا تھا کہ جب آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی دال وہاں سے نہیں گلی اور ساتھ آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس مقصد کے لیے میں گیا ہی نہیں ہوں میں تو اور سیز پاکستانیز کی بہتری کے لیے ہوں تو سر کچھ تو ڈسکس تو ہوئے ہیں نا پھر نواز شریف کی جس کی وجہ سے آپ کو پتا چلا ہے کہ دال گلی ہے یا نہیں گلی لیکن سر ہمیں کچھ حلقوں سے پتا چلا ہے اور بہتی حکومت کے قریبی حلقوں سے پتا چلا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی دال گل گئی ہے بلکہ دیسی گھی کا تڑکہ بھی لگ چکا ہے ٹھیک ہے نا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیسی مرک کی بوٹیوں کی خوشبو بھی بڑی دوردستہ رہے ہیں بھارت حافظ صاحب بہت نوازش صاحب آپ کی محبت ہے آپ کا اعتماد ہے آ جائیں جناب اگلی خبر پہ مریم نواز صاحبہ گرفتار ہو سکتی ہیں یا نہیں آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں چونکہ بلکل ہیڈ آن کولیجن ہے نا ایک ہیڈ آن کولیجن ہے جناب ٹھیک ہے نا کہ اچھا پھر یہ بھی مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ بھی کیا یہ اس کے بعد جلسے کے بعد اپنا جو کوئٹے کا جلسہ تھا انہوں نے کہا دھمکی آمیز کالز کچھ میرے دوستوں کو بھی آئیں جب وہاں سے ہم اترے اور سیگنل بہال ہوئے محمد زبیر صاحب کو بھی آئیں اسی طرح سے بتایا جا رہا ہے کچھ ویٹ سیپ کال پہ کچھ دھمکی آمیز حسین نواز صاحب کو بھی آئے اور محمد زبیر صاحب کو جو آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب کے بھائی جلسے میں احتیاط کرنی ہے دھیان کرنا ہے دھیان سے بولنا ہے ٹھیک ہو گیا نا اس وجہ سے اب سب سے بڑا سوال کی کیا وہ گرفتار ہو سکتی ہیں ٹھیک یا نا اچھا لیکن دیکھیں حالات تو پہنچ رہے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ یہ کون نہیں جانتا جو دیکھ رہا ہے حالات پہنچ رہے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ اچھا کیوں اگر یہ جلسے فیل ہو جاتے ہیں پھر کچھ جیفرنٹ سینیریو ہوتا جلسے انتہائی کامیاب ہو رہے ہیں پہلا جلسہ گجرہ مالا میں ہوا بہت بڑی تعداد اچھا اس پہ کوئی سوال اٹھے کتنے تھے کتنے تھے لیکن ایک اچھا خاصا جلسہ تھا کہ ہر کسی نے دیکھا ایون کامران خان صاحب جیسے بندے نے کہا کہ پیسٹھ سترزار لوگ تھے اور کیا ہوتا ہے ٹھیک یا نا دوسرا پھر کراچی میں ہوا اس نے اس کا ریکارڈ توڑا تیسرا کوئٹا میں ہوا جو کہ کراچی سے چھوٹا شہر تھا ٹھیک یا نا لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ اس نے اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ جتنے جلسے میں یہ تو نہیں ہوتا کہ دوسرے جلسے پہ یا تیسے جلسے پہ حکومت ہی گر جائے لیکن یہ ضرور ہوتا کہ ہل ضرور جاتی ہے اور میرے حساب سے ہل نہیں رہی بلکہ میرے حساب سے کانپ رہی ہے حکومت پتہ نہیں مجھے سوائی نہیں آتی کہ حکومت کو کوئی شک پڑ گیا ہے کوئی یقین ہو گیا ہے کچھ تو مسئلہ ہے کہ وہ کانپنے لگ گئی ہے اور جلسے کے بعد نہیں وہ جلسے سے پہلے کانپنے لگ جاتی ہے اب اس کے بارے میں کیا کہا جائے اچھا جناب اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹان پہ تو جا رہے ہیں خاص پی ڈی ایم اور خاص طور پہ پی ڈی ایم میں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا جارہانہ موڈ ہے میں سمجھتا ہوں یہ جارہانہ بڑے چھوٹا لفظ ہے ٹھیک ہو گیا نا اب یہ آساب کی جنگ ہے صاحب ٹھیک ہے نا پہلے کون تھکتا ہے اس کی جنگ ہے وہ ہماری ایک کالیگ ہیں محترمہ ہیں ماریا میمن صاحبہ اینکر پرسن ہیں انہوں نے ایک حال ہی میں ریسنٹلی ایک اپنا کالم بھی لکھا اور اس نے یہ کہ پہلے پل کے کون جھپکے گا ٹھیک ہو گیا نا یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پہلے تھکے گا کون یہ آساب کی جنگ ہے تو کس کے آساب جواب دے جائیں گے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جس نے بھی پہلے پل کے جھپک لینا ٹھیک ہے نا سمجھ جاؤ کہ وہ ہار گیا یا وہ تھک گیا یا وہ حوصلہ ہار گیا یا ان کے کوئی کسی طریقے سے ادھر ادھر سے لوگ ٹوٹنے شروع ہو گئے لیکن اب لگتا نہیں ہے صاحب پی ڈی ایم کے موڈ سے اپوزیشن کے موڈ سے وہ تو پل کے جھپکانے کے موڈ میں نہیں لگ رہے اور خاص طور پر نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب ان کا تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یوں لگتا نہیں جس طرح سے پتھرا جانا آنکھیں جس میں پل کے جھپکنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا تو بہت ہی غصے میں جیسے آنکھوں میں کیا اترانا اس طریقے سے کہ جس طریقے سے پل کے اپنی جگہ پہ جم گئی ہیں ٹھیک ہے نا اب جھپکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ تو پل کے جھپکنے کا کہہ رہے ہیں آپ کچھ بھی کر لیں ان کی پل کے نہیں جھپکنے لگیں اب دو ایسے آپشنز ہیں بھئی ایک آپشن ہے مذاکرات کا آپشن اور ایک آپشن ہے گرفتاری کا پہلے ہم مذاکرات دسکس کر لیتے ہیں اگر مذاکرات ہوتے ہیں کسی بھی سٹیج پہ تو پھر وہی بات کہ پہلے رابطہ کون کرے گا اور جو پہلے رابطہ کرے گا اٹ مینز کے اسی کی کمزوری ظاہر ہوگی کم از کم پی ڈی ایم یا بریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کے مور تو نہیں لگ رہے کہ وہ کوئی رابطہ کریں گے اب اب رابطہ کریں گے اچھا جو رابطہ کرے گا پھر دوسرے کی بھاری شرائط آئیں گی کم سے کم کن شرائط پر اور زیادہ سے زیادہ کن شرائط پر اور مجھے پتہ چلا ہے کہ جو کم سے کم شرط ہے وہ اس حکومت کو گھر بھیجنے کی ہے یا جو کم سے کم شرط ہو سکتا ہے کہ وہ شرائط میں بعد میں کوئی موڈیفیکیشن ہو جائے لیکن کم از کم تو مجھے نہیں لگتا کہ یا تو گھر بھیجنے کی ہے یا مفلوج کرنے کی ہے کچھ تو ہے نا اس طرح کے طرز نہ اب آ جائیں جناب گرفتاری پر پہلا گرفتاری کے سلسلے میں سوال کہ کیا ممکن ہے جی ہاں بلکل ممکن اس میں ایسی کونسی بات ہے پرشل اپنا پاکستان میں مارشاللہ ممکن ہو گئے تو گرفتاری کونسی بات روپے وہ پہلے بھی گرفتار ہو چکی ہے دو دفعہ اچھا دوسرا سوال کیا آسان بھی ہے جی نہیں اتنا آسان نہیں ہے اب مشکل ہے ایسے تو نہیں کہا مریم نواز صاحبہ نے کہ ہمت ہے تو مجھے گرفتار کر لو کیوں کہا ہے ایسے تو نہیں روز کہہ رہی کہ جنوری سے پہلے حکومت جائے گی ایسے تو نہیں کہہ رہی کہ دو ہزار ایک کس کا سورج جہ حکومت نہیں دیکھی گی بھئی کیوں میں نے کہا مشکل کیوں ہے ایک تو وہ خاتون ہیں اور بار بار لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کی سیاسی مقدمات میں گرفتاری ہو رہی ہے دیکھیں خواتین تو پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے باہر بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں گرفتار ہوتی رہتی ہیں ڈیفرنٹ کیسز میں بھی ہوتی ہیں وہ قانون اور آئین اپنا راستہ بناتا ہے لیکن جب سیاسی گرفتاریاں ہونے لگے تو پھر آپ کو پتہ ہیومن رائٹس والے چیختیں ہیں ویمن رائٹس والے چیختیں ہیں دنیا چیختی ہے اعتراض کرتی ہے تنقید کرتی ہے اور پاکستان کوئی مریخ پہ تو رہنی رہا پاکستان اسی دنیا کا حصہ ہے اسی گلوبل ویلیج کا حصہ ہے اسی ورڈ کا حصہ ہے تو پاکستان پہ جو اس طرح کی پھر تنقید آئے گی پاکستان تو اس طرح ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان دنیا کی ساری تنقید کو اچھا اندرونی بھی ساری تنقید کو اس طرح سے میڈیا سوشل میڈیا کی بھی ساری تنقید کو اگنور کر دے یہ ہوجیڈ پاسیبل اچھا ایک تو یہ پاسیبلٹی ایک دوسرا یہ ہے کہ جناب کچھ شورٹی بھی ہے کچھ سیکیورٹی بھی ہے کچھ گارنٹی بھی ہے ٹھیک اب میں مجھے نہیں پتا نا آپ ساری باتیں نہ پوچھا کریں دوست کہتے ہیں کہ سر آپ بتاتے نہیں ہیں باتیں تو بھائی آپ تھوڑا سا سمجھا کریں بہت کرٹیکل حالات ہوتے ہیں کچھ ہوتی ہیں گارنٹیز شورٹیز کچھ سیکیورٹیز کچھ حفاظت کا زمہ کچھ ہوتا ہے چلیں جن کی بنیاد پہ لیکن اگر گرفتار ہو جاتی ہیں تو کیا پھر باقی قیادت بھی گرفتار ہوگی اور اگر باقی قیادت نہیں گرفتار ہوگی تو وہ اسی کر رو فر کے ساتھ جلوس نکالے گی اور ریلیاں نکالے گی اور اگر باقی قیادت بھی گرفتار ہو جاتی ہے تو پھر ایک خدشہ ہے خدشہ کہ وہ سارا کچھ عوام کے ہاتھ میں آ جائے اور اگر وہ عوام کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر جب ان کو کسی عوام کو بہت سارے بڑے گروہ کو ریلیز کو جلسوں کو کوئی بڑا لیڈر لیڈ کرنے والا نہ ہو ان کو گائیڈ کرنے والا نہ ہو تو وہ ایک ماب بن جاتا ہوتا ہے اور ایسے سٹیج پہ اللہ نہ کرے کہ عوام اگر ماب بن گئی جو مہنگائی کی بے رزگاری کی بپھری ہوئے عوام ہیں اگر لیڈر کے بغیر وہ ماب بن گئے تو پھر تو اس کا کیا رد عمل کیا ہوگا پھر تو اس کے کانسیکوینسس کیا ہوں گے پھر تو بہت زیادہ تو ایک یہ ہے مشکل اس وجہ سے بھی ہے اچھا پھر پی ڈی ایم کا رد عمل کیا ہوگا وہ بھی ہے کیا پی ڈی ایم کے جلسے ریلیاں رک جائیں گی نہیں رکیں گی اچھا پھر اسمبلیز کے اندر کیا ہوگا اچھا پھر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہیں کیا ان کا رد عمل کیا مزید سخت نہیں ہو جائے گا ان کی تقریریں مزید سخت نہیں ہو جائیں گی کیا پی ڈی ایم ان کا پی ڈی ایم ان کو اپنا پلیٹ فارم نہیں دے گا کیا ریلیاں تیز نہیں ہو جائیں گی اور اگر یہ گرفتاری اسی طرح سے بیک فائر کر گئی اسی طرح سے کاؤنٹر پرڈکٹیو ہو گئی یعنی اسی طرح سے گلے پڑ گئی جس طرح سے کیپٹن سفدر صاحب کی گرفتاری گلے پڑ گئی وہ کیپٹن سفدر صاحب کہ جو پچھلے دس سالوں میں اتنے ہیرو نہیں بنے کہ جو دو دنوں میں بلکہ ایک اسی لمحے میں ہیرو بنے دروازہ توڑ کے گرفتار کرنے کے تو اگر اسی طرح کا ہوا تو پھر آپ یہ سوچ لیجیے کہ وہ مریم نواز جن کا اب سٹیٹس کیا ہے اس گرفتاری کے بعد پتہ نہیں کیا سٹیٹس ہوگا وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گرفتاری پھر گلے بھی پڑ سکتی ہے یہ کاؤنٹر پرڈکٹیو بھی ہو سکتی ہے یہ بیک فائر بھی کر سکتی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں صاحب یہاں چیزیں ہر بہتر گھنٹے بعد تبدیل ہو رہی ہیں اور پوری کوشش ہے کہ آپ تک من و ان وہی چیز پہنچائی جائے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ